نمسکار کسان ساتھیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں جانیں گے نیپال نے لگایا پیاز پر آیات سلک ہے کسانوں کو لگا بڑا زٹکا کیا نیپال کے پیاز پر آیات سلک لگانے سے پیاز کے باؤ کم ہوگے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کسان بھائیو پچھلے دنوں بنگلہ دیش کے دوارہ پیاز آیات شروع کرنے سے باؤں میں معمولی صدار دیکھنے کو ملا تھا اسی بیچ پیاز پر نیپال نے آیات سلک ہے لگا دیا ہے جیہاں کسان بھائیو پچھلے سال نیپال نے بار سے ایک لاکھ تیترہزار آٹھ سو انتیس ٹن پیاز آیات کیا تھا اس بار بھی نیپال کو اچھ خاصی ماترہ میں پیاز نریات جاری کیا جارہا تھا لیکن اسی بیچ نیپال سرکار نے بارتیہ پیاز پر تیرہ پیس دی ٹیکس لگا دیا جس سے ناراض بیہ پاریوں نے بار سے پیاز آیات بند کر دیا بارتیہ پیاز نیپال کی ساٹھ پر تیستے مانگ کو پورا کرتا ہے کسان بھائیو پچھلے سگیوں کیا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے بارتیہ پیاز کیلئے وارڈر کھولا ہے جس سے باؤں میں صدار ہونے کی سمباؤنے نظر آ رہی تھی لیکن ادھر نیپال نے بارتیہ پیاز پر سلک لگا دیا جس سے نریات کپ ہی پرباویت ہو رہا ہے کسی بھی سیسگیوں کا ماننا ہے کہ نیپال دوارہ بارتیہ پیاز سے جلد ہی سلک کٹایا جا سکتا ہے کیونکہ نیپال میں پیاز کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہے نیپال میں پیاز ان دنوں پینسٹھ سے پیچھتر اوپائی پرتی کلو کے آس پاس پہنچ گیا ہے سرکار دوارہ ویٹ لگو کرنے سے پہلے بارتیہ سے روزانہ ایک زارٹنے نیپال کو پیاز نریات کیا جا رہا تھا جو ویٹ لگنے سے کافی پرباویت ہوئی ہے کسان بھائیوں جانکاروں کا ماننا ہے کہ نیپال کے دوارہ بارتیہ پیاز پر ویٹ لگانے سے کچھ منڈیوں کو چھوڑ کرے یعنی کچھ منڈیوں میں پیاز کے باؤں میں گراؤٹ آ سکتی ہے لیکن دیش کے زیادہ تر انسٹوں میں یعنی دیش کی زیادہ تر منڈیوں میں پیاز کے باؤں پر کوئی شیئرس پرک نہیں ہوگا آپ کی اس پر کیا رہا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دنیواد